اللہ اکبر سوچ سکتے ہیں ہم ہم سے تو پینیوں کے اندر اور پاؤن کے اندر کچھ آجے پیشے ہو جاتا ہے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے قیامت کے دن ہمیں اللہ رسوائی سے ہماری حفاظت کرتے کیسا تقویہ کا زمانہ اور ایک مثال دے دوں علم کا زمانہ حارم رشید کا زمانہ ہے سننے میں بھی مزا آئے گا حارم رشید کا زمانہ ہے اور آپ کو ایک نوکرانی کے ضرورت پیش آئی اعلان ہوا کہ بھائی بادشاہ یہاں نوکرانی کے ضرورت ہے اب یہ اعلان سن کر کون تیار نہ ہوتا اس لیے کہ بادشاہ درائیوروں کا بادشاہ پرائیم منیشتر کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ ڈرائیوروں کا پرائیم منیشتر ہوتا ہے بادشاہ کے ہاں نوکری تو سب تیار ہو گئے لیکن ایک شرط تھی کہ وہ خادیمہ نوکرانی ایسی ہو وہ نوکرانی ایسی ہو جس کے اندر علمی زوک ہو علمی ہنر ہو حاضر جواد یہ شرط ایسی تھی کہ جس نے سب کو کار دیا دو باندیاں سامنے آئے حارم رشید کے دربار آپ نے فرمایا مجھے تو ایک باندی کے ضرورت تھی آپ تو دو ہو میں کسے قبل کروں تو لکھا اے روایت میں اتفاق یہ تھا کہ ان دونوں باندیوں میں ایک تالے رنگ والی تھی اور ایک گورے رنگ والی تھی تو گوری جو تھی دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ہر ایک گورے کو قبل کرتا ہے اور ہر ایک گوری چمڑی کو پسند کرتا ہے لہذا مجھے آج خبول کر لیا جائے گا ہارون رشید نے کہا کہ میں کسے قبول کروں تو گوری نے کہا حضرت سب جگہ گوری چیز خوبصورت چیز پسندیدہ ہوتی اس لئے مجھے قبول کر لیجئے تو کالی کہنے لگی نہیں نہیں ہر جگہ گوری پسندیدہ اور تھیمتی نہیں ہوتی کبھی کبھی کالی بھی کیمتی ہوئی تو ہارون رشید نے کہا کہ اپنے دلیلیں دو دعوے کیا ہے جس کی دلیل اونچی ہوگی میں اس کو قبل کر لوں گا تو انہوں نے اردی میں اشار تیش کیے باندھی ہے گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں لیکن علم کا حال دیکھو الحمدللہ اللہ کا حسان ہے جب ہمارے اس ملک میں علمائی کرام کی بزرگوں کی دعوت اور تبلیغ کی محنت شروع ہوئی ایسے ایسے معصوم بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں یہ محنت کی برکت ہے اس عمر کے بچے اور ملکوں کے اندر قرآن کریم ناظرہ شروع کرتے ہیں یہاں تو ترابی پڑھا رہا ہے بچے اللہ تعالیٰ ان حفاظ قرآن کو قبل فرمائے ایسا زمانہ باندھیوں کے اندر علم تو ان کو کسی اردو کے شاعر نے اس انداز میں جمع کیا ہے بس یہ واقعہ دلچسپ پہ سن لی جا گوری کہنے لگی موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں اور کوئے لاہ کالا پیسوں میں ڈھیر پالو موتی چمکدار ہوتا ہے کتنا قیمتی ہوتا ہے اور کولسا پائر کرتے ہیں بار بھی کیوں کرتے ہیں آگ جلاتے کولسا کالا ہوتا ہے لیکن کتنا سستہ ہے تو حرون رسل نے کہا کہ بات تیری برابر ہے کالی سے کہا تجھے کچھ کہنا ہے تو کالی کہنے لگی اللہ کے نیک بندوں کا مو سفید ہوگا اور دو زخی جو ہوں گے مو ان کے ہوں گے کالے یہ قرآن کی ایک آیت کی طرح بھی شاہد ہے کہ جنتیوں کے چہرے خوبصورت ہوں گے اور جہنمیوں کے کالے تو یہ گوری کہنے لگی کہ دیکھیں اب گوری چیز پسندی جائے کہ کالی تو کالی سے کہا ہر موشن نے کہا تجھے کچھ کہنا ہے کالی کہنے لگی ہے موش کے نافہ کالی قیمت میں بیشعالی روئی سفید ہے اور پیسوں میں ڈھیر پالی موش کے نافہ یعنی کسطوری کالے رنگ کی ہوتی ہے کتنی قیمتی ہوتی ہے اور روئی یعنی پوٹن وہ وائد ہے لیکن کتنی سستی ہے تو حارم نشید نے کہا کالی جہوے جیسی لگتی نہیں ہے فیصلہ نہیں ہوگا مقابلہ جاری رکھتا ہے کالی نے کہا آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی حضرت انسان کو جو نظر آتا ہے آنکھ کی کالی پکیا اصل تو اس میں پاور ہے طاقت ہے اور جو ہلکہ وائد ہے وہ تو بے نور ہے اب آپ فیصلہ کیجئے تو حارم نشید نے کہا فیصلہ نہیں ہوگا کالی جہوے اسی لگتی گوری نے کہا یہ مقالمہ یہ بہت لمبا ہے میں شوٹ کر دوں تین سار اشار پیش کر دوں گوری کہنے لگیں کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے قرآن کے پیش حضرت دیکھئے وائد رنگ کے تو کالی نے فوراں کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے کاغذ تو سفید ہے لیکن اس پر جو رائٹنگ ہے قرآن کے حرف تو کالے رنگ کے حارم نشید نے کہا کہ ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوگا آخر میں آخر میں چل کر وہ گوری کہنے لگیں انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے سورج سفید روشن تارے سفید سارے سورج بھی سفید تارے بھی سفید اللہ نے کہاں درجہ دیا سروں پر سجایا اب آپ فیصلہ کیجئے تو کالی بولی ہاں سوچئے گا آنکھا ہاں سوچئے گا آنکھا ہے آپ اقل والے کالا غلاف قعبہ کالا غلاف قعبہ حضرت بلال کالے حضرت ہانے کعبہ کا گلاف کالے رنگ کا حضرت بلال ہمشی کالے تھے اب آپ فیصلہ کیجئے حارم رشید نے کہا فیصلہ اسے تو ایک ہی بانی چاہیئے تھی یہاں دو ہے اسی لیے مکالمہ ہو رہا تھا تو گوری نے کہا میرے آخری دلیل سنگیے میرا آخری کلامہ کہنے لگی روخ مصطفیہ روخ مصطفیہ روشن سلی اللہ علیہ روخ مصطفیہ روشن دانتوں میں مجالا تو کالی نے فرن کہا اور ذلف ان کی کالی اور ذلف ان کی کالی کملی کا رنگ حضرت جس نبی کا چہرہ جمال والا خوبصورت تھا اس نبی کی ذلف کالی تھی اس نبی کی کملی کالی تھی اب آپ فیصلہ کیجئے تو حارن رشید نے کہا بھئی تمہارا مطالما بن کر دو مجھے تو ایک باندھی کی ضرورت تھی لیکن میں نے تمہارے ذوق کو دیکھ کر اس حاضر جوابی کو دیکھ کر اس علم کو دیکھ کر میں تم دونوں کو اپنی خدمت کے لئے قبول کر لیتا مجھے اس پر عرض کرنا ہے یہ زمانہ ایسا زمانہ تھا علم کا زمانہ خیر کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ اسی لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ اس زمانے میں اللہ عذاب نہیں بیجے گا یہ آپ کی برکت ہے لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد فرما جب تک آپ کی قوم استغفار کرتی رہے گی توبہ کرتی رہے گی اللہ ان پر کی اپنا عذاب نہیں بھیجے گا دیکھو اسی لئے اس صورت کے بعد فوراً سور توبہ اور توبہ کیا چیز ہے اللہ کا عذاب کیا ہے اس سے بچنا کیوں ضرور یہ سور برات میں بتلایا گیا آپ ساری سورت 114 114 114 سورت ہیں قرآن کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے گا سور برات سے پہلے بسم اللہ الرحمن رحمن جہاں بہت ساری وجوہات علماء نے بتلائی ایک وجہ یہ بتلائی کہ اس سورت میں مشرقین پر عطاب اور اللہ کا عذاب بیان ہو رہا ہے غصہ بیان ہو رہا ہے اس لئے یہاں پر بسم اللہ کو بیان نہیں کیا اس لئے کہ یہ تو عذاب سے شروع اللہ کی پکڑ اور مشرقین پر اللہ کے عذاب سے سورت کی اتطاب اور جہاں اللہ کا عذاب ہو وہاں بسم اللہ رحمہ 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 اس لئے فرمایا کہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لئے اللہ رب رب عزت نے مجھے اور آپ کو استغفال عطا فرمایا ہے سورہ توبہ ایک آیت آئیت آئیت کل ایک آئیت اسی سورہ توبہ تھی جس میں اللہ نے سارے درجات بتلائے ایک مومین سارے درجات پائے گا لیکن اس کی پہلی سوری کیا ہوئے گی فرمایا توبہ کرنا اتائیبون العابدون الحامدون السائحون راکعون الساجدون العامیرون بالمعروف والناہون عن المنکر کہ اللہ عابد بھی بنائے گا ساجد بھی بنائے گا روکو کرنے والا بھی بنائے گا اللہ شاکر بھی بنائے گا سابی بھی بنائے گا لیکن اس کا پہلا ستیب ہے توبہ کرنا توبہ سے اللہ درجات کو بلند فرماتے ہیں اسی لئے آج ہمارے مسلحے پر یہ دو سورتے سورہ انفال اور سورہ توبہ سنائی گئی ہے اور میں نے دو باتیں اس کے مناسبت سے آپ کے سامنے رکھی ہے دعا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت رمضان کی گھریوں میں استقفار کرتے رہنے توبہ تلہ کرتے رہنے کے اللہ نیک توفی قطع فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جگہ نصیب فرمائے رحمت کا اشرا ابھی ختم ہو جائے گا ایک حصہ ایک دس پارے ختم ہوگئے ہمارے مسلے پر کل تک رمضان آئے گا دس پارے مکمل ہوگئے ایک دن رمضان میں چلا جائے گا دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں رمضان کی پرکاز سے مکمل استفادے کی توفیق قطع فرمائیں میں پیس ایک بار رب مان حسنی صاحب حریف مائل صاحب آپ تمام یہاں کے زمدار کمینٹ ہی شکریہ دا کرتا ہوں کہ دو دن آپ نے موقع دیا حریف ہمیں دعوت دے دی ہے انشاءاللہ آئندہ سے پانچ دن دے تو انشاءاللہ آئندہ ملاقعت ہوگی دعا فرمائے اللہ 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 آئندہ 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 آئندہ